نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا موضوع ہے وہ علامات قبرہ علامات قیامت قبرہ یعنی قیامت کی بڑی علامات جو قرب قیامت ظاہر ہوں گی اور محدثین نے ان کو تین طبقات میں تقسیم کیا یعنی علامات بعیدہ علامات متوسطہ اور علامات قریبہ یعنی علامات قبرہ وہ علامات پہلی جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی پھر وہ علامات جو بیچ کے زمانے میں ظاہر ہوں گی اور پھر آخری وہ علامات جو علامات قریبہ یعنی قرب قیامت ظاہر ہوں گی جن کو علامات قبرہ بھی کہا جاتا ہے اور ان میں ہمارا آج کا موضوع ہے دجال اور دجالیت، دجالی فتنہ، احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور دور جدید میں اس کی توضیح اور تشریح کیا ممکن ہو سکتی ہے اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ آدیس مبارکہ میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے حوالے سے کیا اشارت فرمایا لہذا بہت سی حدیث ہیں کل بڑی کتب آدیس میں تقریباً 74 کے قریب دجال اور دجالیت سے متعلق حدیث ہیں اور ان میں 64-65 سے زائد صحیح آدیس ہیں اور کچھ صحیح آدیس بھی شامل ہیں جن کی تعداد بہت قلیل ہے لیکن بڑے جو کتب میں زخیرہ موجود ہیں وہ صحیح آدیس کا دجال کے حوالے سے موجود ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ دجال استعمال نہیں ہوا دجال کا ذکر نہیں آیا ضمنن تو مفسرین کرام نے اس پر گفتگو فرمائی لیکن زیادہ تر احادیث میں اس کا ذکر اور ذخیرہ موجود ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران ہمارے درمیان تشریف لائے جب ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے دس علامتیں نہ دیکھ لو یعنی دخان دھوا دجال اس کا ظہور دعبت العرس زمین سے ایک جانور کا نکلنا جو لوگوں سے کلام کرے گا آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول یا جوج ماجوج مشرق میں زمین میں دھس جانے کا واقعہ مغرب میں زمین میں دھسنے کا واقعہ جزیرت العرب میں دھسنے کا واقعہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر یعنی جمع ہونے کی طرف ہاک کر لے جائے گی اس کو امام مسلم نے روایت فرمایا اب دیکھیں کہ آدیس مبارکہ میں سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اس حوالے سے ہمیں جیسے میں نے بتایا بہت سی آدیس ملتی ہیں لیکن مختصرا اور چند اہم جو آدیس ہیں بنیادی طور پر صرف میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان نقل کیا گیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدم کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا اور وہ دجال کا فتنہ ہوگا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں تم کو دجال کا حال بتاؤں کسی نبی نے آج تک اپنی قوم کو اس کا حال ایسے نہیں بتایا وہ کانہ ہوگا اپنے ساتھ جنت و دوزخ کی معنی دو چیزیں لائے گا وہ جس چیز کو جنت بتائے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی لہذا میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں جس طرح نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرائیا تھا مشکات شریف کی حدیث اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر آئے گا وہ جس چیز کو پانی لوگ سمجھیں گے وہ حقیقت میں آگ ہوگی جلسہ دینے والی اور جس کو آگ خیال کریں گے وہ حقیقت میں پانی ہوگا تھنڈا اور شیری بس تم میں سے جو شخص دجال کو پائے تو اس چیز میں اپنے آپ کو ڈالے جس کو وہ اپنی آنکھوں سے آگ دیکھتا ہو اس لیے کہ وہ آگ حقیقت میں میتھا اور تھنڈا پانی ہے بخاری و مسلم مسلم کی روایت میں اضافہ ہے کہ دجال کی آنکھ بیٹی ہوگی جب ہم اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حلیہ بیان فرمایا تو فرمایا کہ جو حدیث مبارکہ میں مسلم کی روایت میں اضافہ ہوا دجال کی آنکھ بیٹی ہوگی اور دوسری آنکھ پر موٹا خونی پھلی ہوگی یعنی انگور کی طرح ابری ہوگی اور اس کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کفر ایک جگہ کچھ لوگوں نے بھی کہا کہ کافر لکھا ہوگا حالکہ حدیث میں کاف فا اور را کا لفظ آیا کہ یہ لکھا ہوگا اس حدیث میں یہ علامت بیان کی گئی کہ اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی ایک آنکھ سکانہ ہوگا دوسری آنکھ پر ایک موٹی پھلی انگور کی طرح ہوگی ان دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا اور را لکھا ہوگا اس حدیث میں کافر نہیں لکھا ہے لیکن دوسری حدیث میں اس کو بیان کیا گیا یعنی وہ جو کاف فا اور را لکھا ہوگا اس کو تمام لوگ پڑھ سکیں گے تمام مومن خواہو پڑھے لکھے ہوں یا انپڑھ ہوں لیکن وہ خود اس کو نہیں پڑھ سکے گا اور نہ دیکھ سکے گا لہٰذا آپ دیکھیں کہ مراد یہ کہ یوں تو اس عمت میں تیس دجال پیدا ہوں گے ایک حدیث کا مفہوم جو لوگوں کو گمراہ کریں گے لیکن مسیح دجال ایک ہی ہوگا اور اس کا حلیہ یہ ہوگا کہ دونوں دجالوں میں اور مسیح دجال میں ایک فرق یہ ہوگا کہ دوسرے دجال تو صرف نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن یہ خدایی کا دعویٰ بھی کرے گا ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر کے ان کو یقین دلا دے گا کہ دجال ہی ان کا رب ہے دوسرا فرق یہ ہوگا کہ مافاق الفطرت آداد یعنی کارنامے دکھائے گا یعنی ایسی سپر نیچرل پاورس اس کے پاس ہوں گی کہ لوگ دیکھ کر اس پر یہ گمان کریں گے کہ یہ خدا ہے مثلا بارش پر سائے گا ایک شخص کو ختل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا ایسا صرف ایک بار کر سکے گا لوگوں کو مردہ ماں باپ کی شکل میں شیعتین کو حاضر کر کے ان کے ورثہ سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مان لوگے اور وہ شیعتین ان کی شکل میں حاضر کر دے گا اور یہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے یعنی سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دجال کے پاس ایسی قوتیں ہوں گی کہ لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دجال اس وقت دنیا میں موجود ہے اور زندہ ہے لہٰذا ایک حدیث ہمیں ایسے ملتی ہے جس کو حدیث تمیمداری رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ دجال اس دنیا میں زندہ ہے اور کچھ محدثین کا خیال ہے کہ دجال جنوں میں سے ہے لہٰذا یہ حدیث مبارکہ کیا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک عجیب و غریب واقع کی روایت ملتی ہے جو تمیمداری کی روایت کے نام سے مشہور ہے اس واقع میں بھی اس گمان کو تقویت ملتی ہے کہ دجال اس دنیا میں موجود ہے اور زندہ ہے کیا ہے حضرت فاطمہ بن تقیس فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ الصلاة الجامعہ الصلاة الجامعہ الصلاة الجامعہ یعنی نماز تیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نماز کا اعلان انہی الفاظ میں کیا جاتا تھا چنانچہ مسجد میں گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اس حال میں کہ میں عورتوں کی صف میں تھی جو مردوں کی پشت کے قریب واقع تھی جب اللہ کے رسول نے اپنی نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے ممبر مبارک پر تشریف لائے اور فرمایا ہر شخص اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا صحابہ نے عرش کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کے قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا کسی بات سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا کہ تمہیں یہ واقعہ سناوں کہ تمیمداری نصرانی آدمی تھے پس وہ آئے اسلام میں بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ اپنے تیس آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے پس انہیں ایک مہینے تک سمندر کی موجیں دھکیلتی رہیں یعنی سمندر میں تغیانی آئی اور وہ اس تغیانی میں گھرے رہے پھر وہ سمندر میں ایک جزیرہ تک پہنچے جہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالو والا تھا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے مونس کا سیغہ استعمال کیا گویا وہ کوئی عورت کی مثل تھا لیکن پہچان میں نہیں آ رہا تھا بالوں کی کسرت کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کو وہ پہچان نہ سکے تو انہوں نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو تو کون ہے یعنی اے عورت اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں ہم نے کہا جساسہ کیا ہے اس نے کہا تم لوگ گرجے میں اس شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کے بارے میں بہت مشتاق ہے یعنی تم سے دنیا کی خبریں لینا چاہتا ہے اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ یہ کہیں یہ شخص شیطان یا جن تو نہیں ہم جلدی جلدی چلے یہاں تک کے گرجے میں داخل ہو گئے وہاں ایک بہت بڑا انسان دیکھا ایسا خوفناک آدمی ہماری نظروں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا وہ بہت مضبوط بندہ ہوا تھا اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنے تخنوں تک لوہی کی زنجیروں میں بندے ہوئے تھے ہم نے اس سے پوچھا تیری خرابی ہو تو کون ہے اس نے کہا جب تم نے مجھے پا لیا ہے اور تمہیں معلوم ہو ہی گیا ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو ہم نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اس کے بعد تمیمداری اور ان کے ساتھیوں نے اپنی بحری سفر توفان جزیرے میں داخل ہونے اور جساسہ سے ملنے کی تفصیل کو دورایا اس کے بعد پوچھا کہ کیا بیسان کے خجیروں کے درک پھل لاتے ہیں لہٰذا ہم نے جواب دیا کہ ہاں پھل لاتے ہیں اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب یہ درک پھل نہیں لائیں گے پھر اس نے پوچھا کہ بحر تبریہ میں پانی ہے یا نہیں ہم نے کہا اس میں پانی بہت ہے اس نے کہا زغرت کے چشمے کا حال بتاؤ کیا اس چشمے پانی ہے اور کیا اس کے قریب کے لوگ اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں ہم نے کہا ہاں پھر اس نے پوچھا امیوں کے نبی یعنی نا خوندہ لوگوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے کیا کیا ہم نے کہا کہ وہ مکہ مکرمہ سے حجت کر کے مدینہ منورہ آ گئے ہیں اس نے پوچھا کہ عربوں نے ان سے جنگ کی ہم نے کہا ہاں اس نے پوچھا انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا ہم نے کہا کہ اس کو تمام واقعات بتائے اور بتایا کہ جو لوگ عرب میں آپ کے قریبی عزیز تھے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اس نے کہا ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر تھا اب میں تمہیں اپنا حال بتاتا ہوں میں مسیح ہوں اور میں دجال ہوں ان قریب مجھ کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا میں باہر نکلوں گا زمین پر سفر کروں گا یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہ چھوڑوں گا جس میں داخل نہ ہوں بس چالیس راتیں برابر گشت میں رہوں گا لیکن مکہ اور مدینہ میں نہ جاؤں گا کہ وہاں جانے کی مجھ کو ممانعت کی گئی ہے جب میں ان میں سے کسی شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی مجھے داخل ہونے سے روکے گا ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے جو راستے کی حفاظت کریں گے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا ممبر مبارک پر مار کر فرمایا یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے یعنی مدینہ المنورہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگا رہو کیا میں تم کو یہی نہیں بتایا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگا رہو کہ دجال دریاء شام میں ہے یا دریاء یمن میں ہے نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ وہ اسفہان سے نکلے گا یعنی ایران کے شہر اسفہان سے اس کا خروج ہوگا لہذا ان حدیث میں جو طویل حدیث ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے اور اس حدیث سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ دجال زندہ بھی ہے اور قید ہے اور وہ قرب قیامت ظاہر ہوگا اور قیامت ظاہر ہوگا موسیقی